دوستو یاد کریے گا تقریباً ایک وہینے پہلے کی بات ہے ایوڈیا کا زکم بی جے پی کو کھائے جا رہا تھا کہ رام مندر کی پران پرتشتہ ہونے کے باوجود بھی بی جے پی کو ہندووں نے ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیا اور کہیں نہیں ایوڈیا میں جا کر ہی بھارتی جنتہ پارٹی چنان بھار گئی یہ سب کیسے ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد ایک معاملے کو زور زور سے اٹھائے گیا ایک لڑکی کے ساتھ درندگی ہوتی ہے اس میں ایک سپا نیتا کا نام نکل کر سامنے آتا ہے موہید خان دونوں ہی لحاظ سے بی جے پی کے لیے ایک خبر مفید ثابت ہو رہی تھی راجنیتک طور پر کیونکہ انہیں ایسے ہی معاملوں پر راجنیتی کرنے کی گندی عادت ہے تو ایوڈیا والے معاملے پر ڈنگے کی چوٹ پر خاص طور پر مسلم نام پر انہوں نے گندگی فیلانے کا کام کیا یہاں تک کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات نے ویدھان سبا کے اندر سپا نیتا موہید خان کے لیے کافی کچھ کہا تھا لیکن اب جب جانچ پوری ہو گئی ہے اس جانچ نے ثابت کر دیا ہے کہ سپا نیتا موہید خان نہیں بلکہ انہیں کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لڑکے راجن کے ساتھ اس لڑکی کا ڈی ای نے میچ ہوا ہے اور اس کے بعد کالک پت گئی ہے ان کے لوگوں کے چہرے پر جو مسلم نام کے نام پر اور تو اور سپا نیتا کے نام پر غندگی فیلانے کا کام کر رہے تھے نمسکار میں ہوں پراجبل گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیندوستان پوسٹ یاد ہو گئی آپ کو سپریم کورٹ نے دو بڑے عادیش دیئے تھے حالی میں پہلا یہ تھا کہ سن لو بھائی آروپی چھوڑو دوشی کے خلاب بھی بلڈوزر والی کاروائی نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہی کہ جب تلک کورٹ کا عادیش نہ ہو تب تک کسی کا بھی گھر گرایا نہیں جائے گا یہ بات اس لئے کہی گئی تھی کہ منمڑ اتنی ہو گئی تھی سرکار خاص کر بی جے پی کے نیتا بی جے پی شاست راجیوں میں کہ جیسے ہی مسلم نام دکھے جیسے ہی وپکشی پارٹی کے نیتاؤں کا نام آئے ویسے ہی پہلی فرصت میں بینا کسی چانچ کے آروپی ہونے کے ناتے ان کے گھر مکان دکان کو گرا دیا جائے یہی کام کیا جا رہا تھا ایوڈیا میں بھی ہونے کی تیاری تھی لیکن ان سب کے بیچ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے آج میں کھولنے جاروں پول ان لوگوں کی جنہوں نے گندگی فیلانے کا کام کیا خود کو بہت بڑا بڑا بتاتے ہیں چوتھ اس طرم میں ہم تو پترکار ہیں دیکھیں کتنے فرضی لوگ ہیں پہلے خبر دیکھیں ایوڈیا نیوز ریپ معاملے میں ڈی ای نی سیمپل ہوا بڑا سے بڑا خلاصہ افدیش پرساد کے قریبی موہید کھان کے لیے بڑی رہات ہے دیکھ تو بزرگ وقتی ہے موہید کھان افدیش پرساد کے قریبی چونکہ یہ سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہیں تو بڑا آسان طریقے سے ایک ہتھیار مل گیا تھا سوچئے کسی لڑکی کے ساتھ دھرندگی ہوئی ہے انہیں بار بار سماجبادی پارٹی کے نیتہ سماجبادی پارٹی کے نیتہ خود یوگی آدھتنات سے لے کر ان کی پردیش کے انہیں کی سرکار کے منتری چیئے کر رہے تھے کہاں ہیں جس سارے کے سارے جب آپ دے پائیں گے کہ سفاہ نیتہ اس میں شامل نہیں ہے یہی بات افدیش پرساد نے کہی تو بتایا گیا کہ ایودیہ کی جنتہ نے ایک ایسے سانسد کو چن لیا ہے جو لڑکیوں سے دھرندگی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گندی راجنیتی کون کر رہا تھا بتاؤ کیونکہ مسلمان نام سماج وادی پارٹی کے نیتہ کا نام جیسے ہی سنتے ہو ویسے ہی آپ کو فرق نہیں پڑتا کسی بھی لڑکی کی اسمت سے آپ کو اپنی راجنیتی چمکانی اپنی اسمت بچائے رکھنی ہے یہی کام ہو رہا تھا خبر کیا پڑھئے خبر ہے کہ ایودیہ کے چرچت ریپ کے اس معاملے میں سپا نیتہ سپا نیتہ والی جو خبر ہے کہ سپا نیتہ مہید خان کے نوکر راجو کا ڈی ای نے پیڑتا سے میچ ہونے کے بعد ریپ کی پسٹی ہو گئی ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کی ریپورٹ سنوار کو سیل بند لفاپی میں کوٹ میں پیش کی گئی جس میں پیڑتا سے ریپ کی پسٹی ہوئی آنکہ یہ ڈی ای نے مہید خان سے میچ نہیں ہوا اس معاملے میں اب تین اکٹوبر کو پھر سے انہوں نے وہی گندگی فیلانے کا کام کیا کیا کہ پریوار نے عروب لگایا اشرف نام کے ویکتی پر اشرف 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 کہ ایک مسلمان ہی ایسا گندہ کام کر سکتا ہے یاد کریے کہ پہلے بھی ایسی گھٹنا ہوئی اب دوبارہ سے کہ ایک پہلے آفتاب نے کیا تاب اشرف نے کیا یہ موں پر کالک پدھ گئی کون نکلا ہندو نکلا آپ دیکھئے اس پورے معاملے میں پورا کریئٹ کیا گیا مسئلہ میں کہتا ہوں چلیئے گودی میڈیا تو ہے یہ چاٹو گا لیکن ان سب کے بیچ آپ جب سمویدان ایک پت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے سمویدان شیل معاملوں پر سوچ کر بولیے لیکن انہیں راج نیتی کرنی تھی اتر پردیش کے تیج اسوی یش اسوی مکہ منتری یوگیاد اتنا انہوں نے ویدان سبہ میں بیان دے دیا موید خان کے لیے کیا آپ نے اس بیان کے لیے وہ معافی مانگیں گے کہ سماج آدھی پارٹی کے نیتا موید خان کے لیے جو بیان انہوں نے دیا بینا جانچ کیے بینا جانچ ہوئے انہوں نے دے دیا بیان کیا اس کے لیے معافی مانگیں گے ہاتھ جوڑ کر نہیں جب انہوں نے گومتی نگر میں ہوئی کٹنا کے نام پر تو ایسے لڑکوں کا نام لے دیا جو اس جگہ موجود ہی نہیں تھے جس میں ایک مسلمان تائے کیا تھا اس کے لیے معافی نہیں مانگی تو یوگیاتی طرح معافی مانگیں گے دراصل ان کی سطح ان کی سیاست ایسے ہی چلتی ہے خبر کیا ہے اس معاملے کی سنوائی علاوات آئی پورٹ کی لگنو وینچ میں جسٹس پنکچ بھاٹیا کر رہے تھے ان کے سامنے سنوار کو ڈین ای ٹیسٹ کی ریپورٹ سیل بند لفافیں پیش کی گئے اس ڈین اے ریپورٹ میں مہید خان کے نوکر راجو سے پیوڑیتا کے سیمپل میچ ہوئے جس سے ریپ کی پوستی ہوئی حالانکہ مہید کے وکیل نے مہید کو اس میں بے گناہ بتایا جس پر سرکاری وکیل اور اپر مہا عدی وقت وینود شاہی نے دلیل دی کہ ڈین اے میں ایک وقتی سے ہی ریپ کی پوستی ہو سکتی ہے پر اس سے یہ بات اس پس نہیں ہوتی کہ مہید اس میں شامل نہیں تھا کیونکہ پیوڑتا نے اپنے ہر بیان میں مہید کی سنلپتتہ بتائی ہے میں نے کہا نا انہیں کیسے نے کیسے کر کے انہیں شامل کر آ رہا ہے پس کیوں کیونکہ کیونکہ سماج مہدی پارٹی سے اسی بات کی چڑن ہے کہ سماج مہدی پارٹی نے کیسے ایوتیاں میں پی جے پی کو ہرا دیا انہیں فرق نہیں پڑتا میں خود کھل کے کہا رہا پوری ذمہ داری کی ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انہیں فرق پڑتا تو ایوتیاں میں ہوئی اس گھٹنا کے فوراں بات دوسرے دن وارانسی میں بھی ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی آپ نے ذکر سنا کبھی اتنا ہو اللہ ہنگامہ سنا کبھی آپ نے کیونکہ وہ موڈی کا سنسدی شیط رہ اسے بدنام نہیں ہوں دیں ماں تو جیت گئے نا یہاں آئیے یہی بدنام کیا جائے گا کہ کیسے افدیش پرساد کو چن لیا ایوتیاں کی جنتان ہے خبر دیکھیں کیا ہے اسے یوپی تک نے بھی چھاپا ہو لے کا سپا نیتا محید خان سے نہیں بیگری والے راجو سے ہوا ایوتیاں ریپیوڈتا کا ڈی ای نے میچ اب آگے کیا دیکھیں یہ محید خان کا فوٹو بھی ہے میں اس دن بھی آپ کو جب دکھایا تھا تصویر تب بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہے اس بجرگ وقتی پر عروپ لگا کر انہوں نے محول کریٹ کیا ایوتیاں میں ناوالیک دھلت لڑکی سے گیگریپ کی کیس پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ریپیوڈتا لڑکی کے گھرون کا ڈی ای نے اس ماملے میں مکہ عروپی بنائے گا یہ سماجہ عروپی پارٹی کی نیتہ محید خان سے میچ نہیں ہوا یوپی سرکار کی اور سر آباد آئی پورٹ کو سونوار کو سوپی گئے ریپورٹ اس بات کی جانکاری اس میں سامنے آئی یہ ڈی ای نے سیمپل محید خان کی بیکری میں کام کرنے والے اور اس ماملے میں سہہ عروپی بنائے گا یہ ریپورٹ سے میچ ہوا اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سماجہ عروپی پارٹی کی نیتہوں نے یوگی سرکار منشانہ سادرہ شروع کر دیا عروپ لگائے جا رہے ہیں کہ سفہ نیتہ کو اس ماملے میں جبرن فضائے گیا ہے اب اس میں سہہ عروپی بنائے گیا تھا ریپورٹ اب محید روپی کون ہو گیا راجو ہے نا سچ میں نے شرم نہیں آتی یہی تو تھا تب ہی تو ان کے کان ایٹے تھے سپریم کورٹ نے کیونکہ یہ کیا کرتے تھے کوئی گھٹنا ہو جانچ نہیں ہو نی ہے پہلے بدنام کریں گے سب کو ہے نا بدنام کریں گے اور ستہ کا اسمال تو کرتے ہی ہیں وہ دی میڈیا ان کے یہ شارو پرناستی ہے تو وہ بھی کام کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں گہرت ہے ان لوگوں میں بھی جو اپنے اپنے نیوز چینل پر کھڑے ہو کر سپاہ نیتا محید خان کے لئے گندی کیوں گل رہے تھے آپ آگے آپ آئیں گے میں آج بھی کہتا ہوں میرا چینل تہندوستان پوسٹ پوری ذمہ داری کے ساتھ کی یہ گھنونی گھٹنا جس نے بھی انجان دی جیسے اس کے ساتھ راجو سے میچ ہوا ہے تغریص سزا ملنی چاہیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے لئے کیا کیا جائے گا جنہوں نے دھرم وشیش کی نام پر ماہول گندہ کرنے کی کوشش کی وہ بھی سیٹلائٹ چینل پر بیٹھ کر کیا ان کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے نہیں بیجنا چاہیے ان کا کیا جو سمویدانک پدوں پر بیٹھ کر جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کی سرکار چل رہی ہے رامراج کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ گھٹنا ہو گئی الٹا کیا یہ سپانیتہ نے کیا ہے فیلال کالکھ پھت گئی ہے سرکار کی چینل پر نمسکار